830 میٹر اونچی دنیا میں بنائی گئی اب تک کی سب سے اونچی بیلڈنگ جس کا نام برچ خلیفہ ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے اور اسے اندر سے کیسے بنایا گیا ہے برچ خلیفہ کی کنسٹرکشن 6 جانوری 2004 کو شروع ہوئی اور اس کی اوپننگ 4 جانوری 2010 کو ہوئی برچ خلیفہ کو دوبائی میں موجود ریال سٹیٹ کمپنی ایمار پروپٹیز نے بنایا برچ خلیفہ کو بنانے میں 1.5 بلین ڈالر لگے جو کی انڈین روپیز میں 1.24 بلین روپیز سے زیادہ بنتے ہیں اس بلڈنگ کو امریکن آرکیٹیکٹ آڈرین سمیت نے ڈیزائن کیا ہے برچ خلیفہ کو بنانے میں 6 سال لگے اور تقریباً 12000 ورکرز نے اس بلڈنگ کو بنایا برچ خلیفہ کو بنانے کے لیے کانکریٹ اور سٹیل کا استعمال کیا گیا اور پوری بلڈنگ پر الومینیم اور سپیشل گلاس لگائے گئے جو ٹیمپریچر کی انٹینسٹی کو بلڈنگ کے اندر جانے نہیں دیتی برچ خلیفہ کو باہر سے تو سب نہیں دیکھ رکھا ہے لیکن اس ایکانک بلڈنگ کے اندر کیا ہے وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اور اگر کوئی برچ خلیفہ کے اندر وزٹ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ صرف اوپر والے دو تین فلورز میں ہی جا سکتا ہے لیکن اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ برچ خلیفہ کے کس فلور پر کیا چیز بنایا گیا ہے اگر ویڈیو دیکھنے میں مزا آ رہا ہے تو گیٹ انفو کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں برچ خلیفہ کے اندر ٹوٹل ون سکسٹی تری فلورز ہیں اور بلڈنگ کے اندر جانے کے لیے تین مین انٹرنس بنائی گئی ہیں جس میں سے ایک انٹرنس بلڈنگ کے ریسیڈنشل فلورز پر جانے کے لیے ایک بلڈنگ کے ہوتلز کے فلورز پر جانے کے لیے اور ایک بلڈنگ کے آفیسس کے فلورز پر جانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور اس بلڈنگ میں دو بیسمنٹ فلور بنایا گئے ہیں جو کار پارکنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں پھر گراؤنڈ لیول سے لے کر لیول ایٹ تک ارمانی ہوتلز بنایا گیا ہے اور لیول نائن سے لے کر لیول سکسٹین تک ارمانی ریسیڈنس بنائی گئی ہے اس بلڈنگ میں موجود تمام ارمانی ریسیڈنس اور ارمانی ہوتلز امار پراپٹیز کی ملکیت میں ہے اس کے بعد سیونٹین اور ایٹین فلور پر میکینیکل فلورز بنائے گئے ہیں جن میں نیچے والے فلورز کے لیے واتر پمپس واتر ٹینکس ائر ہینلنگ یونٹس اور الیکٹریکل سبسٹیشنز انسٹال کیے گئے ہیں اور اس کے بعد لیول نائنٹین سے لیول 37 تک ریسیڈنس بنائی گئی ہے جن میں سے کچھ لوگوں نے خریدے ہیں اور کچھ لوگوں نے رینٹ پر لیے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر سے لیول 38 اور 39 پر ارمانی ہوتلز بنایا گیا ہے اور لیول 40 سے لیول 42 تک نیچے والے فلورز کے لیے میکینیکل فلورز بنائے گئے ہیں اس کے بعد 43 پر سکائی لابی بنائی گئی ہے جس میں فیٹنس فسیلٹی جیکوزی سومنگ پول اور ریسیڈنشل رومز جیسی فسیلٹیز دی گئی ہیں اس کے بعد پھر سے لیول 44 سے لیول 72 تک ریسیڈنس بنائی گئی ہے اور لیول 73 سے لیول 75 تک نیچے والے فلورز کے لیے میکینیکل فلورز بنائے گئے ہیں اور اس کے بعد لیول 76 پر ریسیڈنس فلورز کے لیے سکائی لابی بنائی گئی ہے اور اس سکائی لابی پر بھی وہی سیم فسیلٹیز دی گئی ہیں جو نیچے والے سکائی لابی میں دی گئی ہیں اس کے بعد لیول 77 سے لیول 108 تک پرائیویٹ ریسیڈنس بنائی گئی ہیں اور لیول 109 سے لیول 111 تک ان ریسیڈنس کے لیے میکینیکل فلورز بنائے گئے ہیں اس کے بعد لیول 112 سے لیول 121 تک کارپیٹ سویٹس بنائے گئے ہیں جو کی بڑی بڑی کمپنیز کی اونرز کے پریمیم آفیسس ہیں اس کے بعد لیول 122 پر اٹموسفیر ریسٹورنٹ ہے جسے دنیا کا سب سے ہیشت ریسٹورنٹ مانا جاتا ہے اس کے بعد لیول 123 پر کارپیٹ سویٹس کے لیے سکائی لابی بنائی گئی ہے جس میں بزنس لانج اور لیبری ہے اور لیول 124 پر اٹھ دہ ٹاپ ابزرویشن ڈیک بنائی گئی ہے جہاں پر ہر کوئی ٹکٹ خرید کر سکائی ویوو انجوائی کرنے جا سکتا ہے اس کے بعد پھر سے لیول 125 سے لیول 135 تک کارپیٹ سویٹس بنائے گئے ہیں اور لیول 136 سے لیول 138 تک میکینیکل فلورز بنائے گئے ہیں لیول 139 سے لیول 154 تک پھر سے کارپیٹ سویٹس بنائے گئے ہیں اور اس کے بعد لیول 155 پر میکینیکل فلورز اور لیول 156 سے لیول 159 تک بروڈکاسٹ اور ٹیلی کامز کمپنیز کے لیے فلورز بنائے گئے ہیں اور لیول 160 سے لیول 168 تک پوری بیلڈنگ کے لیے میکینیکل فلورز بنائے گئے ہیں اس کے بعد بیلڈنگ کے اوپر 200 میٹر لمبی سپائر بنائی گئی ہے جس کے اندر صرف بیلڈنگ میں کام کرنے والے ہی جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیلڈنگ میں ٹوٹل 57 ایلیویٹرز ہیں جو کی 36 کلومیٹر پر ہار کی سپیڈ میں چلتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ برچ خلیفہ میں ٹوٹل 900 ریسیڈنسز اور تقریباً 37 فلورز پر آفیسز بنائے گئے ہیں ارمانی ہوتلز میں 160 رونز اور ارمانی ریسیڈنس میں ٹوٹل 144 سویٹس بنائے گئے ہیں ویسے تو برچ خلیفہ کی 200 سے زیادہ سٹوریج بنتی ہے لیکن رہنے کے قابل تقریباً 160 فلورز ہی بنائے گئے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں پھر اگلی شاندار ویڈیو میں